لیسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے لائن کا یہ بنایا تھا کیریکٹر ابھی اس کو میں امپورٹ کر رہا ہوں ڈائریکٹ کارٹون اینی میرر میں تو یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے اس کو پراک کے طور پر لے کیا نا سین یا بون ایکٹر میں اس کو کلک کرتا ہوں بون ایکٹر کے طور پر بون ایکٹر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کیریکٹر کمپوزر موڈ میں کھل جاتا ہے ڈائریکٹی اس کی اوپر وہ کہتا ہے کہ آپ بون ایکٹر لگانی ہیں تو بون لگا سکتے ہیں بیکنس یہ بہت زیادہ ہائی ریزولیشن کا کیریکٹر ہے تو اس لیے تھوڑا سا یہ ٹائم لگائے گا تو یہ میرے کیریکٹر جب اظاہر تو بلکل سیکھنا در آ رہا ہے یہ سامنے کمپوزر موڈ میں کھل چکا ہے اس کیریکٹر کے ساتھ بہت سار ایشیوز ہیں یہاں پر اس کا ورلڈ ایکسس ٹھیک نہیں ہے اس کی روٹ بون ٹھیک نہیں ہے اور کارٹون انیمرر کی یہ ایک فورمیٹ ہے کہ ہر لیئر کی اوپر وہ ایک بون لازمی رکھتا ہے جب اس کو کسی چیز کو آپ کیریکٹر کے دور پر لے کے آتے ہیں اگر پروپ کے دور پر لے کے آتے ہیں اس کا بھی ای بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے جب آپ کیریکٹر کے دور پر لے کے آتے ہیں کسی بھی چیز تو وہ ایک بون ضرور رکھتا ہے تو دیکھیں یہ ٹیل کی بون ہے اور اس کو کر میں یہاں سے روٹیٹ کروں دی یہ پوری ٹیل اس طرح روٹیٹ ہو رہی ہے جو کہ یہ غلط ہے اس طریقے سے روٹیٹ نہیں ہونی چاہیے اس کی جو بون کا جو سٹیم ہے وہ یہاں پہ ہونے چاہیے اور اسی طرح یہ والی جو ہے اگر اس کو میں روٹیٹ کروں تو یہ اسی پوائنٹ کے گرد روٹیٹ ہوگی تو یہ یہاں پہ غلطی ہے اس کا دوسرا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر اس بون کو سلیک کر کے میں یہاں پہ بونز ایڈ بھی کر دوں اگر یہاں پہ لیٹ سے میں یہاں پہ بون ایڈ کرتا ہوں اور ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ اس طرح کی سے بونز تو ایڈ ہو سکتی ہیں میں آخری بونز پہ اسکیو دبا دوں گا تو یہ ختم ہو جائیں گی اگر اس کو سلیک کر کے میں پریویو کرتا ہوں ابھی اس کو میں اگر روٹیٹ کرتا ہوں دیکھیں یہ میری بونز موف تو کر رہی ہے لیکن یہ بینڈ ہو رہی ہے مطلب کہ یہ نیچر روٹیشن نہیں ہے کوئی اس طرح عارضی بونز لگا کے میں الکیپل کی چلنے والی انیمیشن تو کر سکتا ہوں لیکن وہ انیمیشن جو ہے وہ پروفیشنل انیمیشن میں نہیں شامل ہوگی وہ انیمیشن دور سے پتا چلے گا کہ سم بیگینرز نے کریئٹ کیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے مزید خواری کرنی پڑے گی مزید محنت کرنی پڑے گی فوٹو شاپ میں جا کے اس کریکٹر کی اوپر اس کریکٹر کی اوپر محنت کرنے سے پہلے مجھے ایک ریفرنس کیریکٹر چاہیے ہوگا جس کو دیکھ کے میں اپنی ساری بونز اور اپنا سارا سٹرکچر جو ہے وہ ٹھیک کروں گا اس کیریکٹر کا تو ریفرنس کیریکٹر کیسے ہوتا ہے کہاں سے ملتا ہے تو لیٹس ہیو لوگ وہ کہاں سے ملتا ہے تو اس ساری چیزوں سے میں باہر نکل آتا ہوں کمپوزر مور سے بھی باہر نکل آتا ہوں میں ٹائم لائن اس کو بند کر دیتا ہوں تاکہ یہ چیز زیادہ نظر آئے مجھے مجھے اس کے لئے بھی چاہیے ریفرنس ریفرنس کے لئے چلے جاتا ہوں میں ایکٹرز میں یہ میرے سارے ایکٹرز ہیں اور یہ اینیمل والا ایکٹر ہے اینیمل میں یہ ایک دو طرح کے ایکٹرز ہیں آنگے 360 والا اور G3 اینیمل اور G3 360 360 کا یہ مطلب ہے کہ ان کا ہیڈ جو ہے وہ 360 روٹیٹ کرتا ہے تو میرے ہیڈ سے اس سے کوئی ڈالاؤگ بلوانے نہیں ہے نہیں اس کے ہیڈ کو میں نے موو کرنا ہے تو یہ میرے لئے ریفرنس نہیں ہو سکتے تو میرے ریفرنس انہیمے سے میں نے چوز کروں گا تو یہ کچھ چیزیں میرے سامنے کھل گئی ہیں تو ان کو بطورے ریفرنس میں استعمال کر سکتا ہوں یہ کریکٹر اگر میں یہاں پہ لے کیا ہوں سٹیج کی اوپر تو اس کے ساتھ کیا ایشو ہیں وہ دہہ لیتے ہیں اس کو اگر میں بڑا کر دوں اس کے اوپر ریڈ کلے کر کے جب میں کروں گا ایرڈ ان بیٹ میپ ایرٹر یہ فوٹو شاپ میں کھل جائے گا یہ مجھ سے کہہ رہا ہے لانچ کروں اس کو فل جو ہے کر کے میں اس کو لانچ کر رہا ہوں یہ کہہ رہا ہے یہ ویکٹر سے کنوٹ ہو جائے گا بیٹ میپ میں اوکی نو ایشو یہ ابھی فوٹو شاپ کھل رہا ہے فوٹو شاپ میں یہ کریکٹر کھل کے آ چکا ہے اس کی تین لیئرز ہیں ان لیئرز کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں یہ جو اوپروری لیئر ہے یہ کارٹون انہی میررز کو یہ بتاتی ہے کہ یہ انسان ہے یہ جانور ہے یہ کیریکٹر ہے یہ پراپ ہے یہ سین ہے یہ کیا ہے کواڈرپیڈ کواڈرپیڈ مطلب کوئی بھی ایسا جانوری چار جس کے پاؤں ہوں تو یہ کارٹون انہی میررز کو یہ بتائے گی کہ یہ اس کی بونڈ کا سٹرکچر ہے اس لیئر میں اس لیئر میں ساری کی ساری بونڈز موجود ہوتی ہیں تو یہ ساری بونڈز ہے مطلعف جو گرین ہوتا ہے یہ فرنٹ ہوتا ہے یہ بلو جو ہوتا ہے وہ بیک والی لیئر ہوتی ہے یہ جو ان کی مین بونڈز ہوتی ہیں ہیڈ والی اور باڈی کی یہ دم ہوتی ہے اور یہ اس کی وہ ہیں تو بارال یہ بونڈز ہیں یہ اگر ہائیڈ اور انہیڈ یہاں سے کیا جا سکتا ہے یہ کارٹون انہی میررز کے سمجھنے کے لیے یہ دوسری لیئر جو ہوتی ہے اس کو کہہ دیں ٹاکنگ ہیڈ ٹاکنگ ہیڈ کا یہ مطلب ہے کہ اس میں ہیڈ یا اس فیس یا مو سے ریلیٹڈ جتنی بھی ساری چیزیں ہوں گی وہ اس میں پڑی ہوں گی اس کے امیجز وغیرہ ٹاکنگ ہیڈ اس وقت چاہیے ہوتا ہے کسی بھی کریکٹر میں جب آپ اپنے کریکٹر سے کچھ ڈائلوگ وغیرہ بلوانا چاہیں اور کارٹونینی میررر میں آپ چاہتے ہیں کہ اس کی لپ سنکنگ ہو اگر آپ کو لپ سنکنگ نہیں چاہیے جس طرح کا میرا کیا سے مجھے بتا ہے کہ میں نے یہ ایک مورس سوری بنانی ہے اور اس میں جس میں نے اس لائن کو وغ کروانا ہے تو اس میں جو ٹاکنگ ہیڈ کی ضرورت نہیں ہے تو اس وجہ سے میں ٹاکنگ ہیڈ کی طرف نہیں جاؤں گا کوئی ایسا کریکٹر سیلیک کروں گا جس میں ٹاکنگ ہیڈ نہ ہو کارٹونینی میررر میں یہ تین ہی لیئرز کسی کریکٹر کی ہوتی ہیں اس میں بونز ہوتی ہیں اس میں ٹاکنگ ہیڈ ہوتا ہے یہ آخری جو ہوتا ہے یہ باڈی ہوتی ہے اس کو اگر ہائٹ کریں گے تو پوری باڈی ہائٹ ہو جائے گی تو یہ کریکٹر ہمیں ہماری ضروریات سے زیادہ ہے ضروریات سے زیادہ کا یہ مطلب ہے کہ مجھے اگر اس کی ٹاکنگ ہیڈ کی بات کروں تو اس میں بہت زیادہ لیئرز ہیں ان کے اوپر سارا کام کرنا پڑے گا تو مینز کے اور زیادہ ٹائم لگے گا مجھے اس کریکٹر کو اس کے مطابق بنانے کے لیے بگرچہ یہ میں نے ایسے کام کروانا نہیں ہے تو میں ایسا ریفرنس کریکٹر ڈونڈ گا جس میں ٹاکنگ ہیڈ ہو ہی نہیں جہاں نہیں میری چھوٹ جائے تو اس کے لیے مجھے کوئی دوسرا ریفرنس ڈونڈنا پڑے گا تو ابھی مجھے ایسا کریکٹر چاہیے جس میں یہ تینوں چیز یہ لیئر تو ہو یہ تو ہو لیکن یہ والی لیئر نہ ہو تو یہ ریفرنس امج میرے لئے ٹھیک نہیں ہے میں اس کو کر دیتا ہوں بن اس کو کر دیتا ہوں ابھی دوبارہ کارٹون انی میٹر میں چلا جاتا ہوں اس کو کر دیتا ہوں یہ میرے لئے میری ضرورت پوری نہیں کرتا آپ نے جب بھی ریفرنس کریکٹر لینا ہے تو کوشش کریں جو بھی کارٹون انی میٹر کا ورین یوز کر رہے ہیں اسی کے ادھر سے اٹھائیں تاکہ وہ بالکل کمپیٹیبل ہو بیگرز آپ نے اسی سوفیر میں یوز کرنا ہے اگر آپ پرانا یا نیٹس سے کہیں اور سیمپل فائل اٹھا لیں گے تو اس کو ایشوز آئیں گے اس کے ساتھ سنگ کرنے میں تو لیٹسے میں اس ڈیر کو لے آتا ہوں یہاں پہ اس کا سٹرکچر دہ رہتا ہوں یہاں پہ رائٹ کلک کر کے اس کو ایڈڈ ان بیٹ میپ میں کر لیتا ہوں لانچ کر لیتا ہوں دیکھیں اس کریکٹر میں کیا ہے کہ اوپر والی بون تو ہے بونز تو موجود ہیں اور نیچے ایک باڈی ہے پوری باڈی ہے اس کا ٹاکنگ ہیڈ نہیں ہے رائٹ تو یہ کریکٹر میرے لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہے اس کو میں از ریفرنس کریکٹر کے طور پر لے سکتا ہوں تو یہ میرا ابھی جو ہے ریفرنس کریکٹر سیلیکٹ ہو چکا ہے ابھی میں نے کرنا کیا ہے جو میں نے لائن بنایا تھا فوٹو شاپ کو فوٹو شاپ کے اندر اس کی لیئرز کو اس کے مطابق کرنا ہوگا لیکن یہ میرا ریفرنس ہے اس کو چینج نہیں کرنا ہم نے اپنے والے کو چینج کرنا ہے اور اس کے مطابق کرنا ہے تو نیکس ویڈیو سے ہم یہ دیکھیں گے کس طرح ہم اپنے بنایا ہوئے کیریکٹر کو اس کے مطابق کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سیو اندھا نیکس ویڈیو